موسیقی 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 انشاءاللہ اچھا یہ دیکھیں اب ہم لوگ جو ہے موٹر ویسے نیچے آ چکے ہیں جو سکھر ہائی وی روڈ پر وہاں پر تو یہ جگہ جگہ بچارے سلاب متاثرین جو ہیں انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہیں اور کہتے ہیں بہت دکھ ہو رہا ہے ان کو دیکھے بس اللہ ان سب کی مشکلہ ساتھ فرمائے سن بہت بری طریقے سے جو ہے متاثر ہوا ہے سلاب سے بس اللہ سب کی مدد فرمائے اچھا یہ دیکھیں یہ سکھر میں جو یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ جو کھجوروں کے باغ ہیں مطلب ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگ سکھر خیرپور میں جو ہے وہ انٹر ہو چکے ہیں تو یہ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں ان میں گرینری اور مطلب سن میں اتنا زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ باغ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے گرینری بہت ہے یہاں پہ نا جی تو یہ سکھر سے دیکھیں جب سے ہم چلیں یہ مستقل جو ہے وہ ان کے خیمے بچارے سلاب متاثرین کے خیمے لگے میں چگا چگا بے یاروں مددگار یہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہاں پہ دونے اپنے خیمے لگائے میں اور ان کے ساتھ ان کے جانور مویشی بھی ہیں بچارے سب بہت پریشان ہیں مطلب وہاں سے نکل کے سکھرز کے ہائیوے پہ آکے اندازہ ہوا کہ کتنا ان لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے کس قدر پانی آ چکا ہے سن بہت زیادہ متاثر ہوا ہے مطلب کوئی حال نہیں ہے بچارے چکا چکا ان لوگوں کے جو ہے وہ مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو خالی نہ ہو ہر جگہ یہ دیکھیں یہ بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر انہوں نے اور سامنے آرہے ہیں روڈ پر آرہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ مطلب کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا اور ٹرافک بھی حد سے زیادہ جائم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سارے جانور مویشی جو ہیں وہ ہیں دوسری طرف یہ ٹرولر ہے اتنے سارے تو مطلب کافی روڈ کا بھی بہت برا حال ہے بارش کی وجہ سے روڈ جو ہیں وہ کافی خراب ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ رش کافی زیادہ ہے مطلب ہم لوگ بہت سلو سلو ٹرائبل کر رہے ہیں کہ خیر خیریت کے ساتھ ہم لوگ گھر پہنچ جائیں چکا چکا جو ہے وہ رش لگاوا ہے مطلب جانور گزر رہے ہیں آگے سے کوئی ان کے ساتھ کوئی وہ پرسانے حال نہیں ہے اور جو ہے بس اللہ ان سب کی مدد کرے اور ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیر پور میں مطلب ہر طرف پانی ہی پانی ہے مطلب اتنا زیادہ پانی ہے کہ جب ہم جا رہے تھے تب تو خیر ایسا کچھ نہیں تھا لیکن واپسی پہ جب ہم آرے ہیں تو روڈ کے اس طرف بھی پانی ہے اور اس طرف بھی کافی زیادہ پانی ہے روڈ کا تو بہت زیادہ برا حال ہو چکا ہے یا سلاو متاثرین نظر آرہے ہیں یا مستقل پانی نظر آرہے ہیں یا ٹو ٹی وی روڈ نظر آرہی ہیں تو بس اللہ کرے کہ ہم لوگ خیریت کے ساتھ گھر پہنچ جائیں کیونکہ جس طرح سے ہمیں یہ رستہ نظر آرہے ہیں اور جس طرح سے پانی نظر آرہے ہیں اور لوگ ہی لوگ نظر آرہے ہیں تو تھوڑا سا ٹریول ہمارا مشکل ہو گیا ہے کافی سلو سلو جا رہے ہیں ہم لوگ یہ ابھی ہم لوگ خیر پور سے نکلیں تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ پانی مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور روڈ کے بالکل قریب ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی ہے یہاں پہ تو بس ٹینشن بھی ہو رہی ہے بس آپ لوگ دعا کریں کہ ہم لوگ خیر خیریت کے ساتھ نکل جائیں یہاں سے اور اپنے گھر پہنچ جائیں کیونکہ پانی کی مطلب مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے پانی کافی زیادہ ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہم لوگ رانی پور پہنچ چکے ہیں تو ہم لوگ کو کسی نے بتایا کہ آپ لوگ جو ہے مین ہائیوے سے مجھ جائیں شورٹ رستہ لے لیں اندر کا تو یہ تو شکر ہے کہ ہمیں پولس والے مل گر ہم نے ان سے آئیڈیا لے لیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اندر سے چلے جائیں شورٹ کٹ کر لیں لیکن انہوں نے میں کہا کہ اندر اتنا زیادہ پانی ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ پانی میں چلی جائے گی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ مین ہائیوے ہی پکڑیں اس میں رش تو ملے گا آپ کو لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ پہنچ جائیں گے تھوڑا دیر سے پہنچیں گے لیکن خیر خیریت کے ساتھ نکل جائیں گے لیکن اگر اندر کا آپ لوگ رستہ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دینجرس ہو سکتا ہے تو بس ہم لوگ جو ہے وہ مین ہائیوے سے ہی نکلے لیکن ہائیوے کا جو ہے یہ مین جو ہے رانی پور کا جو بزار ہے یہ وہ جگہ ہے اور آپ اس کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہاں پر ٹرافک جائم ہے اور کتنا زیادہ مطلب پانی کی وجہ سے گندگی ہے یہ دیکھیں ہم لوگ تھوڑا سا رانی پور سے آگے نکلے ہیں تو یہ ٹرافک کا یہ حال ہے کہ جو ہماری جانے والی روڈ ہے وہ بالکل جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ٹرولر جو ہے یہاں پر رکے میں اور رش ہے تو بس ہم لوگ نے پھر رانگ وے والا جو ہے رستہ اس سے ہم لوگ نکلے ہیں رانگ وے سے لیکن رانگ وے پہ بھی مطلب گاڑی اس کا روڈ کا حال بہت برا تھا اور سامنے سے بھی ٹرافک آ رہی تھی تو بس ہم لوگ سلو سو ہی جا رہے تھے بارش کی وجہ سے اور سلاب کی وجہ سے بہت برا حال تھا کبھی گاڑی رک جاتی تھی کبھی جو ہے وہ بس ہم لوگ سلو سو سٹارڈ ہو جاتے تھے نکلنا کیونکہ ٹرافک اتنا زیادہ جیم تھا کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے تو ہم نے سوچا کہ ہم واپس ہی پنجاب چلے جاتے ہیں لیکن پھر ہم لوگ جو ہے کافی آگے بھی آ چکے تھے اور پیچھے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پیچھے اس قدر ہمارے ٹرافک جیم تھی کہ ہم لوگ بس سمجھ لیں کہ ہم لوگ پھرس چکے ہیں کہ بس ہم لوگ کس طرح سے نکلیں بس اللہ کریں ہم خیر خریہ سے نکل جائیں یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر پانی ہے یہاں پہ یہ بالکل مین روڈ ہے اور روڈ تک پانی آ چکا ہے جو سکھر و کراچی کا ہائیوے ہے یہ میں وہ جگہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ بھی پانی آ چکا ہے اور آپ یقین کریں کہ ہم لوگ رحمیہ خان سے چلے تھے ایک بجے اور اس ٹائم رات کی گیارہ بج رہے ہیں لیکن ہمارا آدھے سے آدھا بھی ٹرایول ابھی تک تیہ نہیں ہوا ہے مطلب ہم لوگ بہت سلو جا رہے ہیں بہت آرام آرام سے جا رہے ہیں کیونکہ اس قدر ایک تو روڈ کا حال بہت برا ہے اوپس سے ٹرافک اتنی زیادہ ہے کہ کبھی گاڑی رکتی ہے کبھی چلتی ہے تو اگر جو لوگ آج کل ٹرایول کرنے کا سوچ رہے ہیں خاص طور پر کراچی تو سکھا یا سکھا ٹو کراچی تو وہ بلکل بھی اپنا جو ہے وہ ارادہ کینسل کر دیں اور جب تک ان کو رستے کلیر نہ ملیں ابھی تو روڈ کا بہت برا حال ہے میں تو کبھی بھی کسی کو سگست نہیں کروں گی کہ وہ اس ٹائم ٹرایول کریں مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ بطلب ہم لوگوں نے بہت بڑی کلتی کی ہے وہاں سے نکل کے سب ہمیں روک رہے تھے اور ہم لوگوں نے بس کہا کہ نہیں ہمیں نکلنا ہے ہمیں واپس جانا ہے تو کاش میں جو ہے سب کی بات مان لیتی اور میں رک جاتی کیونکہ اتنا ہم لوگ تھک گئے تھے ہر سے زیادہ کوئی ہوتل بھی نہیں آیا ایسا ہے کہ ہم لوگ رکھ کے چائے پی لیں مطلب اتنا برا حال تھا رستے گا کہ ہم لوگ بہت زیادہ تھک چکے تھے ہمیں ریس چاہیئی تھا نہ ہم باہر نکل سکتے تھے بس چلتے ہی جا رہے تھے اچھا یہ دیکھیں یہ ہم لوگ کنڈیاروں تک پہنچ چکے ہیں لیکن روڈ کا وہی حال ہے کہ مطلب یا تو بلکل مستقل ہم لوگ رونگوے پہ ہی جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ایک روڈ بلکل بلوک رہ ہوا ہے یہ ٹرولر سے اور اگر ٹرولر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یا تو پانی ہوتا ہے بارش کا سلاب کا روڈ پہ اس وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے یا پھر سلاب متاثرین جو ہیں وہ انہوں نے مستقل ایک روڈ پہ اپنے جو ہے وہ خیمے وغیرہ لگائے میں تو اس وجہ سے بلوک ملتا ہے تو مستقل ایک ہی روڈ ہے جس پہ آپ یقین کریں تین روڈ جو ہے وہ گاڑیوں کی ہیں جس میں زیادہ تر جو دو روڈ ہیں وہ ٹرولرز کی ہیں اور ایک جو ہے وہ مشکل سے کارز وغیرہ وہاں سے نکل رہی ہیں جبکہ حالکہ ہم لوگ انہیں نا موٹر وی پولس سے پوچھا بھی تھا کہ ہم لوگ شارٹ کٹ رستہ لیں تو انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ جو ہے وہ یہاں سے جائیں مورو تک جو ہے وہ روڈ کافی خراب ہے تو آپ لوگ جو ہے مورو تک یہاں سے جائیں اور وہاں اندر کا حال تو اس سے بھی زیادہ برا ہے تو بس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بس ہم لوگ کبھی تھوڑا سا چلتے ہیں پھر روک جاتے ہیں پھر تھوڑا سا چلتے ہیں پھر روک جاتے ہیں اور اس دوران اچھا میں نے میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز اگر میری ویڈیو سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگ بائی روڈ آنے کا سوچ رہے ہیں یہاں پہ تو بالکل کوئی نہ سوچے بائی ار آپ لوگ آنا جانا کر سکتے ہیں لیکن بائی روڈ پلیز میں آپ سے ریکویس کروں گی کہ کوئی ٹرائیول نہ کرے اس ٹائم اچھا یہ ہم لوگ جو ہے رات کا ایک بجزہ ہم لوگ نو شہر و فروز پہنچے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ مین ہائیوے بند تھا تو وہاں کی پلیز نے ہم سے یہ کہا کہ آپ لوگ اندر والا جو ہے لنک روڈ جو ہے وہ یوز کریں اور اس سے آپ لوگ جو ہے باہر کی طرف نکلیں کیونکہ وہ مین ہائیوے بند ہے تو پھر ہم لوگ کو یہ شارٹ کٹ رستہ مطلب اندر کا رستہ یہ ہمیں یوز کرنا پڑا اور پھر یہاں سے ہم لوگ باہر نکلے اچھا یہ ہم لوگ جو ہے دیکھیں یہاں پہ جب ہم لوگ پہنچے تو یہ ہائیوے پہ تو یہاں پہ یہ اتنا برا حال تھا یہ دیکھیں کس نے نزدیک نزدیک جو ٹرولرز ہیں وہ رکے ہوئے تھے اور ان کے جو ڈرائیورز تھے وہ کسی کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا کوئی کہاں سو رہا تھا کیونکہ یہ لوگ کافی دن سے جو ہے جس سے بھی ہم پوچھے تھے کوئی کہہ رہا تھا ہم چھ دن سے کھڑے میں کوئی کہا رہا تھا ہم آٹھ دن سے کھڑے میں تو یہ بس ایک بندہ جو ہمیں یہ ملا اللہ اس کا بھلا کرے کہ اس نے جو ہے بڑی مشکل سے ہماری گاڑی جو ہے ٹرولر کے بیچ میں سے نکل وائی ہے تو ہم لوگ بس یہی دعا کر رہے تھے کہ خیل خیلیت کے ساتھ بغیر لگے جو ہے وہ ہماری گاڑی نکل جائے تو بس اللہ کا شکر ہے کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ آرام آرام سے نکل رہی ہے اچھا یہ دیکھیں ہم لوگ بس مورو سے جو ہے وہ تقریباً بیس کلومیٹر پیچھے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا بھی یہی تھا موٹروے پولیس نے کہ مورو کے بعد آپ کو رستہ کافی کلیر ملے گا تو مورو تک جو ہے وہ آپ کو بڑی ٹینشن ہوگی کیونکہ رستہ بہت خراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ کا حال ہے کس قدر اس میں کھڑے پڑ چکے ہیں اور بارش کی وجہ سے اور پانی آ چکا ہے کہیں پہ کافی زیادہ پانی ہے کہیں پہ بہت کم پانی ہے لیکن جہاں پہ کم پانی ہے وہاں پہ روڈ کافی زیادہ ٹوٹا ہوئے تو وہ جو ہمارا سمجھ لیں کہ جو دس منٹ کا ٹریول ہے وہ ہمارا تقریباً آدھا آدھا گھنٹہ پانے پانے گھنٹے میں جو ہے وہ تیع ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کہیں پہ اگر تھوڑی بہت روڈ ہمیں کلیر ملتی ہے تو وہاں پہ یہ ٹریفک کا یہ حال ہے مطلب کوئی جو ہے وہ روڈ کا نہ پتا چل رہا ہے نہ ٹرولرز کا پتا چل رہا ہے نہ ٹریفک کا پتا چل رہا ہے یہ نہیں پتا چل رہا کہ جانے والی روڈ کونسی ہے آنے والی روڈ کونسی ہے بس ٹرولر کی بیچ میں سے ہم لوگ نکلتے جا رہے ہیں کہ بس خیر خیریت کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نکل جائیں اچھا یہ مورو کہ بلکل ہم لوگ نزدیک ہیں تو یہ کچھ ہمیں جو ہے وہ جو اپنی روڈ پر ہم لوگ آئے ہیں کیونکہ مستقل ہم لوگ رانگ وے پہ ہی ٹریبل کر رہے تھے تو یہ جو روڈ ہے یہ کچھ ہمیں بہتر بھی لگی اور یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارا والا ٹریک ہے اس پہ ٹریفک بہت کم ہے اور جو آنے والا روڈ ہے اس پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ کس قدر ٹریفک ہے کتنا رش ہے یہاں پہ فائنلی جو ہے ہم لوگ رات کے تین بجے دولت پور پہنچے تو یہاں پہ ہمیں ایک ہوتل کھلا وہ نظر آیا کیونکہ جب سے ہم چلے تھے ہم ناشتہ کر کے وہاں سے چلے تھے اور رستے میں جو برا حال تھا وہ میں آپ کو دکھاتی جاری ہوں ساتھ ساتھ کی کیا حال تھا تو بس ہم لوگوں کو یہ ہوتل نظر آئے تو ہم نے کہا کہ کچھ بھی آویلیبل ہے کڑھائی اور ڈال ہے تو ہم لوگوں نے کڑھائی اور ڈال مگوالی اور کھانا وغیرہ کھایا ہم لوگوں نے اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے کا آرڈر کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خیر چائے پینے کے بعد کافی کچھ تبیت فریش ہو گئی ہماری اچھا کھانا بھی ہم لوگوں نے کھا لیا اور چائے بھی ہم لوگوں نے پی لیا تو بس اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں یہ کہ کچھ تبیت فریش ہوئی ہے ہماری چائے پینے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد تو بس آگے کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو بس اب ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور نکلتے ہیں انشاءاللہ اچھا ہم لوگ جو ہے وہ اس کے دولت پور کے بعد ہمارے اندر بلکل حمد ختم ہو گئی تھی ہم لوگ ریس کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی ہمیں گیس آوز یا ہوتل مل جائے تو ہم لوگ کچھ گھنڈے جو ہے وہ نیند پوری کر لیں کیونکہ کافی تھک چکے تھے لیکن ہمیں فائنلی ہیدراباد جب ہم صبح سات بجے پہنچے ہیں تو وہاں پہ ہماری بس حالت بہت بروی ہو گئی ہم نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں جب تک ریس نہیں کریں گے ہم آگے نہیں نکلیں گے تو بس ہم نے وہاں پہ گیس آوز میں ایک روم لے لیا اور وہاں پہ ہم نے اپنی نین پوری کی تھوڑا ریس کیا بس ہم لوگوں نے پھر جو ہے وہاں پہ روم لے لیا تھا اور وہاں سے ہم لوگ جو ہے سات بجے ہم نے روم لیا اور ایک بجے ہماری آنکھ کھلی بس وہاں سے ہم لوگ نکلے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کراچی اور ہیدر آباد کا جو پل ہے اس کے اوپر ہیں ہم لوگ اور یہ دریائے سن میں آپ دیکھیں ویسے جب ہم لوگ گزرتے تھے تو کافی مطلب پانی کم ہوتا تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی سطح کس قدر بلند ہے کافی زیادہ پانی یہاں پر آ چکا ہے تو اکی کہتے ہیں دھر بھی کافی لگ رہا تھا اسے کروس کرتے ہوئے اچھا وہاں سے نکل کے ہم لوگ جو ہے ناشتے کے لئے آئے تھے یہاں پہ جام شورو میں سوپر مدینہ جو ہوتل ہے یہ کافی اچھا ہے ان کے تندوری پراتے بہت مشہور ہیں مجھے بہت پسند ہے تو بس ہم لوگوں نے سوچا کہ یہاں سے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آگے کی طرف کراچی کی طرف نگلتے ہیں لیکن اصل میں ٹائم زیادہ ہو چکا تھا تو ہم لوگوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ ناشتہ تو اب نہیں ہے آپ کو سامنے والوں ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانا کیا ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا بس کھانا کھا لیا ہم لوگوں نے کھانا کھانا کھا لیا پہنچے ہیں اللہ کا شکر آف ہر طریق اگر آپ کو ہرا آج کھو میں لوگ یہ پسند آیا ہے تو کمجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا یہ سفر ہمیشہ مجھے یاد رہے گا کیونکہ میں نے بہت مشکل سے پڑھتے سارا رستہ میں پڑھنی بھی آئی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ میں خیلیت کے ساتھ پہنچا دے اور جب بھی ٹریول پر نکلے تو پلیس صدقہ ضرور دیا کریں صدقہ ہر مصیبت پہنچا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کی خیلیت کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں تو پلیس آپ لوگ اگر ٹریول کرنے کا سوچ رہے ہیں بائی روڈ تو کبھی ابھی فیلال جب تک رستے کلیر نہیں ملتے ٹریول مت کریں جس نے بھی اگر بہت ضروری ٹریول کرنا ہے تو وہ لوگ بائیر ٹریول کر سکتے ہیں میں کبھی مشورہ نہیں دوں گی کہ آپ لوگ بائی روڈ ٹریول کریں تو نہ خیال رکھیں گا ٹھینکیو اللہ حافظ